مہاتمہ گاندھی بھابیک بچپن ہیڈ ماسٹر نے رجسٹر سے نظر اوپر اٹھائی اور چودہ سال کے بچے کو کڑی نگاہ سے دیکھا جو ان کے سامنے پیش ہوا تھا پھر بولے تم سنیچر کو جمناسٹک کی کلاس سے غیر حاضر کیوں تھے میں پتا جی کی تیمار داری کر رہا تھا بچے نے جواب دیا میرے پاس گھڑی نہیں تھی اور عبر کی وجہ سے مجھے دھوکہ ہو گیا جب میں پہنچا تو سب بچے جا چکے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو ہیڈ ماسٹر نے ترش ہو کر جواب دیا یہ اٹھارہ سو تیراسی کی بات ہے اور واقعہ مغربی ہندوستان کی ایک چھوٹی سی ریاست راجکوٹ کا ہے الفریڈ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر دوراب جی ایدل جی گمی ڈسپلن کے معاملے میں سخت تھے انہوں نے اونچے درجے کے طالب علموں کے لیے کھیل لازمی قرار دیا تھا اور غیر حاضری کے بارے میں کوئی عذر سننے کو تیار نہ ہوتے تھے یہ بچہ مہنداس گاندھی تھا اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا جائے وہ بے بسی میں رو پڑا اسے اپنی سچائی پر یقین تو تھا لیکن سوال یہ تھا کہ ہیڈ ماسٹر کو کیسے مطمئن کیا جائے اس واقعے پر غور کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سچے آدمی کو مہتاد بھی ہونا چاہیے اس نے یہ بات دل میں ٹھان لی کہ وہ آئندہ ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہونے دے گا کہ اس کے جواب کو جھوٹ کہ کر ٹال دیا جائے اس نے نہ تو کلاس ہی میں کوئی نمائی کامیابی حاصل کی نہ کھیل کے میدان میں خاموش شرمیلہ اور گوشاگیر ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کی صحبت میں زبان بند کیے رہتا اسے اس کی پرواہ نہ تھی کہ لوگ اسے عوصد درجے کا طالب علم سمجھیں گے لیکن اپنے نام کی بڑی لاش تھی اسے اس پر ناس تھا کہ اس نے اپنے استادوں یا ساتھیوں سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اگر اس کے کردار پر ذرا بھی شک کیا جاتا تو اس کے آنسو نکل پڑتے چودہ برس کے بچے کا اخلاقی معاملے میں اتنا حساس ہونا شاید قبل از وقت معلوم ہو لیکن یہ گاندھی خاندان کی روایت کا ایک جزف تھا موہن کے والد کرم چند اور دادا اتم چند ایمانداری اور راسخ العقیدگی کے لیے مشہور تھے گاندھی خاندان والے قوم کے بنیے تھے کرانے کا کاروبار کرتے تھے اور جونہ گڑھ ریاست میں واقعے کٹیانہ کے رہنے والے تھے گاندھیوں میں ایک مہم پسند شخصیت ہر جیون گاندھی نے انیس سو ستتر میں پور بندر میں ایک مکان خریدا تھا اور ان کے بچے کاروباریوں کی طرح رہنے لگے تھے لیکن یہ خاندان نمائع اس وقت ہوا جب ہر جیون گاندھی کے ایک بیٹے اتم چند نے رانا کھیمہ جی والی پور بندر کو کچھ ایسا متاثر کیا کہ وہ ریاست کی دیوان بنا دئیے گئے کارٹی آوار گجرات کی لگ بھگ تین سو ریاستوں میں پور بندر بھی ایک تھی ان ریاستوں پر وہ راجے راج کرتے تھے جو اتفاق سے حکمرہ خاندانوں میں پیدا ہو گئے تھے اور جن کے تخت و تاج انگریزوں کا اقتدار اعلیٰ برقرار رکھے ہوئے تھے کارٹی آوار کا نظام جاگردارانہ تھا اور سیاسی اعتبار سے بھی یہ علاقہ پچھڑا ہوا تھا لیکن وہ اس اصلاحی دھارے سے الگ نہیں تھا جس کی بدولت بھارت کی بنیادی وحدت صدیوں سے برقرار رہی ہے ہندوستان کے بعض مشہور تیرت اسطحان گجرات ہی میں واقع ہیں بلکل مغرب میں دوارکہ ہے جو کرشن جی کی زندگی اور موت سے نسبت رکھنے کی بنا پر متبرک ہو گیا ہے اور وہاں سومنات کا تاریخی مندر بھی ہے مہاتمہ بدھ مہاویر جی اور واللہ باچاریا سبھی کی تعلیمات میں اس مشترک نقطے پر زور دیا گیا ہے کہ ہر زیروہ متبرک ہے میرہ بائی کے گیتوں اور نرسنگ مہتا کی نظموں سے بھی اور نرسنگ مہتا کی نظموں سے بھی یہاں کے لوگوں کو تحریک ملی ہے گجرات ہمیشہ اپنے مہم پسند تاجروں کی وجہ سے مشہور رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ سماجی اور مذہبی مسلحوں کی بھی جنب بھومی رہی ہے انہی میں سوامی دیانن بھی تھے جو اسلاحی آفتہ ہندو مت کے پیغامبر تھے وہ کرمچند کے ہم اثر تھے گجراتی کردار میں ایک طرح کی مستقل مزاجی ہے جو تبلیغی جذبے سے مل کر ہر رکاوٹ کو بہا لے جاتی ہے غالباً یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ گاندھی اور جنہ جنہوں نے مختلف حیثیتوں سے صدی کی ہندوستانی تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا دونوں کی رگوں میں گجراتی خون دوڑ رہا تھا ان دنوں کسی دیسی ریاست کا دیوان ہونا چائن آرام کا عوضہ نہیں تھا متلون مزاج ہندوستانی راجاؤں اقتدارِ عالی کے فیراؤن صفت بریٹش پولٹیکل ایجنٹوں اور مظلوم رعایہ کے درمیان اپنی راہ نکال کر بحفاظت گزر جانے کے لیے عالی درجے کی سوج بوجھ اور حکمت عملی کی ضرورت پڑتی تھی اتتم چند گاندھی بے انتہا زہین وزیر ثابت ہوئے اور انہوں نے پور بندر کو اس بد نظمی اور دیوالیہ پن کی دلدل سے باہر نکالا جس میں یہ ریاست پھنس گئی تھی ان کی بدقسمتی سے رانہ کھیمہ جی جوانی ہی میں چل بسے اور قائم مقام رانی کے ہاتھوں میں جب حکومت کی باگ دور آئی تو وہ دیوان کی امانداری اور حریت کی قدر نہ کر سکی چنانچہ جب کوٹھاری نامی ایک چھوٹے مگر ایماندار افسر خزانہ ریاست نے قائم مقام رانی کی بات ماننے سے انکار کیا تو ناغذیر طور پر ٹکرا ہوا غضبناک رانی نے اپنے وزیر آزم کے گھر کا محاصرہ کر کے اس پر گولہ باری کرنے کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجا ان گولیوں کے نشان گاندھیوں کے موروسی مکان پر مدتوں باقی رہے خوش قسمتی سے جب برطانوی پولٹیکل ایجنٹ کو اس فوجی کاروائی کا علم ہوا تو اس نے رکوا دیا اتم چند پور بندر کو چھوڑ کر جونہ گڑھ ریاست میں واقعے اپنے آبائی گاؤں چلے گئے وہاں کے نواب مہربانی سے پیش آئے لیکن دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نواب کو بائیں ہاتھ سے سلام کیا تھا جب ان سے اس بے عدبی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان پر جو کچھ بھی بیتی ہے اس کے باوجود وہ اپنا داہنہ ہاتھ پور بندر کو رہن کر چکے ہیں دربار کے آداب کی خلاف ورزی کے جرم میں انہیں دس منٹ تک سزا کے طور پر دھوپ میں ننگے پاؤں کھڑا کر آیا گیا لیکن نواب میں یہ جاگردارانہ آن بھی تھی کہ انہوں نے اتم چند کی وفاداری کو سراہا اور ان کو اور ان کے ورسہ کو یہ ریایت دے دی کہ اگر وہ اپنے گاؤں میں تجارت کا پیشہ اختیار کریں تو ان سے کسٹم ڈیوٹی یعنی محصول نہیں لی جائے گی جب قائم مقام رانی کا دور حکومت ختم ہوا اور رانہ وکرم جید تخت پر بیٹھے تو اتم چند کو پور بندر کے دیوان کی حیثیت سے واپس لانے کی کوشش کی گئی ان کے انکار پر اٹھارہ سو ستاون میں یہ عہدہ ان کے پچیس سالہ بیٹے کرم چند کو تفویز ہوا انہوں نے دیوان کی حیثیت سے اٹھائیس برس کام کیا اپنے والد ہی کی طرح کرم چند بھی کہ والی ریاست ان سے ناراض ہو گئے انہوں نے وزارت اپنے بھائی تلسی داس کو سوپی اور خود راجکورٹ جا کر وہاں دیوان بن گئے اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اسسٹنٹ پریٹش پولٹیکل ایجنٹ کو اس کی اس حرکت پر ڈاٹ دیا تھا کہ اس نے والی راجکورٹ کی شان میں کچھ گستہ خانہ باتیں کہی تھی انہوں نے گرفتار ہو جانا قبول کر لیا لیکن برطانوی ایجنٹ سے معافی مانگنے پر راضی نہ ہوئے مگر برطانوی ایجنٹ سے معافی مانگنے پر راضی نہ ہوئے یہ افسر ایک ہندوستانی وزیر کی یہ ناقابل تسخیل جررت دیکھ کر حق کا بکہ رہ گیا اور اس نے انہیں چھوڑ دینا ہی بہتر جانا کرمچند نے چار شادیاں کی تین بیویوں کی موت یکے بعد دیگرے ہوئی چوتھی بیوی پتلی بائی اپنے شوہر سے بیس سال چھوڑی تھی ان سے تین بیٹے ہوئے لکشمی داس کرشن داس اور موہن داس اور ایک بیٹی رلیتہ بین جو تینوں بھائیوں کے بعد تک زندہ رہی پہلی بیویوں سے بھی کرمچند کے دو بیٹیاں تھی سب سے چھوٹے بیٹے موہن داس مستقبل کے مہاتمہ کی ولادت دو اکتوبر سن اٹھارہ سو انتر کو ہوئی جب کرمچند پور بندر کے وزیر آزم تھے تب بھی وہ اپنے سہ منزلہ آبائی مکان میں اپنے پانچوں بھائیوں اور ان کے بال بچوں کے ساتھ رہتے تھے جو حصہ مکان انہیں ملا تھا وہ نچلی منزل میں تھا اور اس میں چھوٹے سے رسوئی گھر اور برامدے کے علاوہ دو کمرے تھے ایک تیس فٹ لمبا اور تیرہ فٹ چوڑا اور دوسرا پندرہ فٹ لمبا اور بارہ فٹ چوڑا اسی مکان میں اپنے بھائیوں بہنوں اور بہت سے چچاؤں اور چچیرے بھائیوں کے درمیان موہن داس گاندی پلے اور بڑھے شہر پور بندر کی گلیاں تنگ اور بازار گنجان ہیں اس کے چاروں طرف چوڑی فصیل ہے جو امتداد زمانہ سے بہت کچھ گر گئی ہے بہر عرب سے یہ شہر پتھر پھینکنے کے فاصلے پر ہے فن تعمیر کے لحاظ سے امارتوں میں کوئی امتیازی شان نہیں ہے لیکن یہ ایسے سفید اور نرم پتھر کی بنی ہیں جو زمانہ گزرنے پر اور سخت ہوتا جاتا ہے اور دوپہر کی دھوپ میں سنگ مرمر کی طرح چمکتا ہے اسی کی بدولت اس شہر کو سفید شہر کا لقب ملا ہے سڑکوں پر جا بجا مندر بنے ہیں گاندھیوں کا آبائی مکان بھی دو مندروں کے ارد گرد ہے اس بندرگاہ کی زندگی کا بنیادی مرکز سمندر کا ساحل ہے انیسویں صدی کے نصف آخر میں بیسیوں خاندان ایسے تھے جو سمندر پار کے ملکوں کا کاروبار کرتے تھے انہی میں سے ایک خاندان موہن داس کرمچند گاندھی کے جنوبی افریقہ سے تعرف کا وسیلہ بنا جب موہن سات سال کے ہوئے تو ان کے ماباپ راجکوٹ سے ایک سو بیس میل دور پورب میں چلے گئے اگرچہ پور بندر سے خاندان تعلقات قائم رہے لیکن اب راجکوٹ ہی گاندھیوں کا دوسرا وطن ہو گیا راجکوٹ میں کورتلا ساحل یعنی بیچ نہیں تھا جہاں جا کر بچے کھیل سکتے یہاں سفید شہر کا وہ خوبصورت منظر بھی نہیں تھا لیکن سیاسی اور سماجی اعتبار سے یہ کم پچھڑا ہوا تھا اور یہاں تعلیم کی سہولتیں بھی زیادہ تھیں موہن نے پور بندر کے ایسے پرائمری سکول میں تعلیم پائی تھی جہاں بچے اپنی انگلیوں سے زمین پر حروف تحجی لکھنے کی مشک کرتے تھے راجکوٹ کو یہ امتیاز بھی حاصل تھا کہ وہاں ایک ہائی سکول بھی ہے موہن کی ماں پتلی بھائی ایک لائق خاتون تھی راجہ کے محل سرا کی خواتین سے دوستی کی بنا پر درباری حلقوں میں ان کی اہمیت تسلیم کی جاتی تھی ان کی دلچسپیوں کا اصلی مہور ان کا گھر تھا گھر میں کوئی بیمار پڑتا تو وہ تیمارداری میں اپنے کو تھکا ڈالتی ان میں آرائش اور زیور کی وہ عام کمزوری نہ تھی جو ان کے اہد اور تپکے کی عورتوں کا خاصتہ تھی ان کی زندگی منتوں اور برتوں کا ایک اٹھوٹ سلسلہ تھی ان کا کمزور جسم یہ سب مرحل عقیدے کے بلبوتے پر جھیل لیا کرتا تھا انہوں نے اپنا وقت گھر اور مندر کے درمیان بانٹ رکھا تھا اور دونوں ہی جگہ بچے ان سے لپٹے رہتے تھے ان کی منتوں اور برتوں کو دیکھ کر بچے مہوے حیرت ہوتے اور ان میں وہ اپنے لیے بھی دلکشی کا سامان پاتے انہیں مذہبی کتابوں کا زیادہ گیان نہیں تھا ٹوٹی پھوٹی گجراتی جاننے کے سوا وہ تقریبا انپڑھ تھی مذہبی معلومات یا تو انہیں گھر سے حاصل ہوئی تھی یا مذہبی جلسوں میں تقریریں سن سن کر وہ مذہبی خیالات میں کٹر بلکہ تواہم پرست تھیں بچوں کا آچھوتوں کو چھونا یا چندر گرہن دیکھنا انہیں گوارہ نہ تھا دوسرے بچوں کے مقابلے میں موہن میں زوہ کے تجسس زیادہ تھا وہ جرہی سوالات کرتے رہتے گھر کے بھنگی اوکا کو چھونے سے کوئی کیسے نجس ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو چاند گہن کیا نقصان پہنچا سکتا ہے ماں کے جواب ہمیشہ تسلی بخش نہ ہوتے لیکن اس تشکیق کے باوجود انہیں ماں سے بے حد وابستگی تھی اور انہیں زندگی بھر اس رشتے کی استواری کا حساس رہا جب وہ اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی آواز میں نرمی آ جاتی ہے یہ بات ان کے بارے میں ایک مبصر نے انیس سو آنٹھ میں لکھی تھی جب موہن انتالیس برس کے ہو چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک پیدا ہو جاتی ہے موہن کے ذوق تجسس کو ان فوان شباب کے پوشیدہ الحاد کی طرف دوڑ جانے سے وہ روک تو نہ پائیں لیکن ان کے اتھا پیار ختم نہ ہونے والے ترک لذات اور فولادی قوت ارادی نے بچے کو مستقل طور سے متاثر کیا ایک ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی فتح نفس کی ایک طویل جد و جہد تھی اور جس کی لڑائیاں انسانی دلوں میں لڑی اور جیتی جانے والی تھی یہ صفات لا زبال تحریک کا ذریعہ ثابت ہوئیں پتلی بائی کے زیر سایہ انہیں عورت کا جو تصور ملا وہ محبت اور قربانی کا تھا ماں کی مامتہ کا ایک حصہ انہوں نے بھی اپنا لیا وہ جون جون بڑھتے گئے اس ممتہ کی دھارہ بھی آگے بڑھتی رہی اس دھارے نے خاندان اور فرقے کی حدیں توڑ ڈالی اور رفتہ رفتہ ساری انسانیت اس کے گھیرے میں آگئی موہن کو اپنی ماں کی صرف تیمارداری کا قوی جذبہ ہی نہیں ملا جس کے زیر اثر وہ اپنے آشرم میں کوڑھیوں کے زخم دھویا کرتے تھے بلکہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کا دل موہ لینے کے طریقے کی بھی تحریک ملی یہ وہی طریقہ تھا جسے مائیں اور بیویاں اس زمانے سے آزماتی رہی ہیں جس کی ابتداء کسی کو یاد نہیں ہے موہن کے باپ کو نسابی تعلیم کم ملی تھی لیکن انسانوں اور دنیاوی معاملوں کا تجربہ بہت تھا اپنے بیٹے کے لفظوں میں وہ اپنے خاندان کے عاشق راستگو اور فیاس تھے انہیں پیسے جمع کرنے کا شوق نہیں تھا انہوں نے اپنے بچوں کے لئے کوئی قابل ذکر جائداد نہیں چھوڑی ان کے گھر میں رامائن اور مہابھارت کا برابر ورد ہوتا تھا اور کبھی کبھی جین منیوں اور پارسی اور مسلم عالموں سے مباہسے بھی ہوتے تھے لیکن کرمچند کی نظر میں مذہب بیشتر پابندی رسوم کے مترادف تھا 62 سال کے عمر میں بیٹے کے ذہن میں باپ کی یہ یاد محفوظ تھی تم مجھ میں جو خلوص و صفات دیکھتے ہو وہ میری ماں کا آتیا ہے باپ کا نہیں کرمچند اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کے درمیان جو نصف صدی کا فاصلہ تھا اس کی وجہ سے باپ ایک شفیق ساتھی کے بجائے قابل احترام و تعظیم ہستی بن گیا تھا اس ذہنی فضاء میں بچے نے شرون پرتی بھکتہ نامی قدیم ناٹک پڑھا تھا جس میں افسانوی لڑکے شرون کے سلسلے میں اپنے والدین کے لئے بے پناہ محبت کا ذکر تھا موہن کے ذہن پر اس واقعہ کا نقش تھا کہ تیرتھ ہو جاتے وقت شرون نے اپنے کاندھے پر گوپن ڈال کے ماں باپ کو اس میں بٹھا لیا تھا موہن اس سے بہت متاثر ہوا شرون ان کے لئے نمونہ بن گیا اور ماں باپ کی اطاعت ان کا اصول مکمل اطاعت کا اصول ترقی کر کے والدین سے استادوں تک اور استادوں سے بزرگوں تک پہنچا بچپن کے مراعات خصوصی سے دستبرداری کا یہی اثر حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تحمل کی اور مجموعی کیفیت میں رونما ہوا ہوگا اور مریضانہ شرمیلے پن کا رنگ اختیار کر کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے بلکہ باتچیت کرنے میں بھی مانے ہوا ہوگا اگر انہیں سکولوں میں کوئی میڈل یا تمغہ ملتا تو وہ اسے اپنی قابلیت سے بڑھ کر تصور کرتے اور اس نشان امتیاس کو اندر کی جیب میں رکھتے جیسے کہ یہ ڈر ہو کہ دوسروں پر ان کی لیاقت کی کمی آشکار نہ ہو جائے ابھی یہ بچہ عمر کی دوسری دہائی ہی میں تھا کہ اس کے لیے یہ کمزوری گویا ناکافی سمجھی گئی اور تیرہ برس کے سن میں ان کی شادی بھی کر دی گئی والدین کی سہولت اور خرچ میں کفایت کے خیال سے تین تین شادیاں ایک ساتھ رچائی گئیں اور موہن اور ان کے بھائی کرشن داس اور ایک بڑے چچازاد بھائی بیان دیئے گئے موہن کی بیوی کستور بھائی پور بندر کے ایک تاجر اور گاندھی خاندان کے دوست اور گاندھی خاندان کے دوست گوکل داس ماکن جی کی بیٹی تھی ان بچوں بالخصوص موہن کے دل میں آغاز جوانی کی محبت آنڈھی کے جھوکے کی طرح امٹ پڑی ایک گجراتی پمفلٹ پڑھ کر انہوں نے زندگی بھر وفادار رہنے کا میار اپنایا اور اسی سے انہوں نے بیوی سے وفاداری کے مطالبے اور اس کے حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھنے کا شوہری حق بھی اخص کیا دوستوں کے پاس یا مندر تک جانے کے لیے اسے اجازت لینا پڑتی ایک بدقماش ساتھی کی صحبت کے اثر نے صورت حال بد سے بتر کر دی کیونکہ وہ ان کے دل میں رقابت کے جذبات اُبھارتا رہتا کستور با اے غیور لڑکی تھی وہ ان منمانی رکاوٹوں پر دل ہی دل میں کڑتی اور خاموشی مگر مستقل مزاجی سے مقاومت کرتی رہتی شک و شبے کے یہ اندھیرے دن نوجوان شوہر کی تعلیم کے لیے مفید ثابت ہوئے انہوں نے کئی سال بعد جان ایس ہوئے لینڈ کو بتایا کہ میں نے ادم تشدد کا سبق اپنی بیوی سے اس وقت سیکھ لیا جب میں نے اسے اس بات پر مجبور کرنا چاہا کہ وہ میری مرضی پر چلے ایک طرف تو اس کا میری مرضی کا مستقل مزاجی سے مقابلہ کرنا اور دوسری طرف میری ہماقت سے جو اس کو دکھ پہنچتا تھا اسے خاموشی سے برداشت کرنا ان دونوں باتوں کی وجہ سے مجھے آخر میں اپنے آپ سے شرمندہ ہونا پڑا اور مجھے اس احمقانہ خیال سے نجات ملی کہ میں اس پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں آخرکار اہنسہ کے مسئلے میں وہ میری استاد بن گئی شادی کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ موہن کا اسکول میں ایک پورا سال ضائع ہو گیا لیکن انہوں نے اس کی تلافی اس طرح کر لی کہ آگے چل کر وہ ایک کلاس چھلان گئے خوش قسمتی سے ان کے لیے شادی تعلیم کے خاتمے کا پیغام نہ ثابت ہوئی البتہ ان کے بڑے بھائی اور چچا ذات بھائی جن کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی تھی شادی کے بعد تعلیم چھوڑو بیٹھے موہن دل ہی دل میں اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ فرما بردار بچے ہیں انہوں نے تو یہ سیکھا تھا کہ بڑوں کا حکم بجا لیا جائے نہ یہ کہ ان کا جائزہ لیا جائے لیکن ایسا بھی وقت آیا کہ جب آزادی کا یہ فقدان تکلیف پہنچانے لگا ان فوان شباب کی بغاوت کیا شکل اختیار کرتی ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو عوامر و نواہی توڑے جا رہے تھے وہ کتنے مضبوط تھے ویشنو فرقے میں جس سے گاندھیوں کا تعلق تھا گوشت خوری اور تماکو نوشی بھاری گناہ سمجھے جاتے تھے اس لئے اس پر تاجب نہ کرنا چاہیے کہ دور بغاوت میں انہیں انہی گناہوں کی طرف ترغیب ہوئی اسکول کے ایک ساتھی مہتاب نے مکاولی ترغیب دہندہ کا کردار ادا کیا اس نے گوشت خوری کی موافقت میں دلیلیں پیش کی اور اس نے بتایا کہ شہر کے بہت سے لوگ جن میں اسکول کے استاد بھی شامل ہیں گوشت خور ہیں اگرچہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے اس کے علاوہ انگریز گوشت خوری کی وجہ سے بڑے بہنتی ہوتے ہیں اور سبزی خور ہندوستانیوں کے لئے انہیں نکال باہر کرنا ممکن نہیں ہے سچ پوچھو تو گوشت ہر برس کی دوا ہے اس کے استعمال سے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتے اور یہ ان بھوتوں کو بھی بھگا سکتا ہے جو موہن کو نیند میں ستاتے ہیں اس دوست کی ایارانہ کج بحثی سے موہن کی تاب مقابمت جاتی رہی لیکن اس خیال سے کہ والدین کے دلوں کو چوٹ نہ پہنچے وہ دریا کے کنارے ایک گوشت تنہائی میں گوشت کی دعوت میں شریک ہونے پر راضی ہو گئے دعوت کے بعد ان کی رات بری گزری بکری میرے پیٹ میں چلاتی رہی مناسب دقتوں سے یہ دعوتیں ہوتی رہی اور انہوں نے ابتدائی نفرت پر قابو پا لیا ایک الجھن پھر بھی باقی رہی ان خفیہ دعوتوں میں شرکت کے بعد انہیں گھر پر کھانے کے وقت ماں سے بھوک نہ ہونے کے بہانے تراشنا پڑتے چونکہ جھوٹ سے انہیں فطری چڑھ تھی اس لئے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ تبدیل یہ طعام کے لئے انہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب وہ بڑے ہو جائیں اور اپنے سوا کسی کے سامنے جواب دینا رہیں تمباکو نوشی اس زمانے کی دوسری لقزش تھی ان کے چچا سگرٹ پینے کے بعد جو ٹکڑے پھینک دیا کرتے تھے وہ ایک اور لڑکے سے ساز باس کر کے موہن اٹھا لیا کرتے یہ صورت یقینا غیر اتمنان بخش تھی بچوں کے پاس سگرٹ خریدنے کو پیسے نہ ہوتے اس لئے وہ ملازموں کے پیسے چرانے لگے اس سے بھی ان کا کام نہ چلا تو وہ جنگلی پودے کا ڈنٹھل پینے لگے ان کے اس جوش جوانی کو آخرکار شکست خردگی کا احساس ہوا انتہائی ناکامی کے عالم میں ایک شام کو وہ چپکے سے ایک مندر میں آخری رسوم ادا کرنے گئے تاکہ خودکشی کر کے یہ پیچیدہ گتھی سلجھا لیں اس نازک لمحے میں ان کی حمد جواب دے گئی اور دنیا چھوڑنے کے بجائے انہوں نے سگرٹ نوشی ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا اسی دور کی ایک اور بے قائدگی یہ تھی کہ اپنے بھائی کا قرض ادا کرنے کے لئے انہوں نے سونے کا ایک ٹکڑا چُرائیا اس جرم کا بوجھ ان کے ذہن پر اتنا پڑا کہ ناقابل برداشت معلوم ہونے لگا انہوں نے اپنے جرم کا تحریری اقرار کیا اور یہ تحریر اپنے باپ کو پیش کی ان دونوں کی آنکھوں سے ایک ساتھ آنسو نکل پڑے یہ آنسو بیٹے کا گناہ کا کفارہ بھی تھے اور باپ کی طرف سے معافی کا اعلان بھی موہن کا آغاز شباب بہت سے دوسرے ہمسروں سے زیادہ طوفانی نہیں تھا ان کی عمر کے لڑکوں کے لئے گوشت خوری اور سگرٹ نوشی کی ممنوع زمین کی سیر اور چھوٹی موٹی چوری نہ اس وقت تجوبہ تھی نہ اب ہے صرف ان مہموں کا طرز اختتام غیر معمولی تھا ہر معاملے میں انہوں نے اپنے سامنے ایک سوال رکھا اور پھر اخلاقی الجبرا کا ایک فارمولہ بنا کے ان کا حل نکالنے کی کوشش کی ہر لغزش کے بعد وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتے کہ اب پھر کبھی نہیں اور وہ اس وعدے پر قائم رہتے غالباً ایک غیر فطری سنجیدگی اور مجہولیت کے علاوہ ان میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو انہیں ان کی عمر کے دوسرے بچوں سے ممتاز کرتی وہ ایسے بچوں میں نہ تھے جو کونیاں مار کر آگے نکل جاتے ہیں لیکن ان کے سرد اور غیر اثر آفری زاہر کے پیچھے اپنی اصلاح کا پرجوش جذبہ تھا ان کی عادت تھی کہ جس بات کو وہ نہ پسند کرتے اسے بھول جایا کرتے اور جو بات انہیں پسند ہوتی اس پر عمل کرتے رہتے جو چیزیں دوسرے لوگ تفریح طبعہ کے لئے پڑھتے وہ سبق لینے کے لئے پڑھتے ہندوستان میں کروڑوں بچوں نے پرحلاد اور حریش چندر کی کہانیاں سنی ہوں گی پرحلاد نامی بچے نے بے شمار مسائب چھیلے لیکن خدا پر اس کا اعتقاد کبھی متزلزل نہیں ہوا بادشاہ حریش چندر کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے سچائی کی خاطر قربان کر دیا یہ دونوں ہندو دیو مالا کے ہیرو ہیں اور شائرانہ خیال کی مخلوق لیکن موہن نے انہیں زندہ نمونہ مان لیا تاریخ اور عدب ان کے لئے اجائب کی ٹکسال یا نادیدہ کان نہیں تھی بلکہ بہتر اور خالص تر زندگی کی محرک بھی تھی جہاں اسکول میں ان کے ہمسر رسمی نامات و عزازات کے لئے مقابلے کرتے یہ حساس بچہ اپنے لئے مسائل پیدا کرتا اور ان کا حل دھون نکالتا